بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سے اپنے ایک ریویو شیئر کروں گی یہ ہے ایکسپورٹ لیفٹ اوور سے مجھے ایک پارسل ملا ہے اور بچوں کے لیے میں نے ایک پلے ہاؤس آرڈر کیا تھا تو اس میں بلو گرین اور پنک کلرز تھے تو اس ٹائم ان کے پاس اویلیبل کلر پنک تھا تو دونوں بچوں نے کہا کہ بس ہمیں پنک مانگوا دے اور ایک اس لیے مانگوا رہی ہوں کیونکہ گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ دو دو پلے ہاؤس رکھ سکوں بس ایک ہی کافی ہے اس سے پہلے مشال جب چھوٹی تھی تو اس کے لیے ہم نے ایک پلے ہاؤس لیا تھا لیکن شفٹنگ کے ٹائم وہ پھر خراب ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ اس طرح پائپس ہیں اور یہ باقی جو کپڑا وغیرہ اور نیٹ وغیرہ ہے تو اس سے پھر پراپر ایک کاسل ٹائپ ہاؤس بنے گا تو اس کو میں جب بھی ارنج کروں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے سارے پارٹس وغیرہ میں نے گن لیے ہیں دیکھ لیے ہیں پورے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو صحیح سے اسیمبل کروں گی تو ویورز آج جمعہ کا دن تھا جمعہ مبارک تو آج میں نے روزہ رکھا تھا کیونکہ اتنا بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے اور آج کا دن بھی بہت بابرکت تھا تو آج کے دن میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا لیکن بعد میں پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت کر لیتی ہوں تو یہ بچے میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں فروت چھننے میں تو میں فروت چارٹ بنا رہی ہوں تو بچوں سے میرے کہا کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں ہیلپ کرنی ہے تو بس بچے آفر کریں ہیلپ کی تو بس آپ کو آفر ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تو فروت چارٹ میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں اوپر کچھ بھی نہیں ڈالتی تو آج میں نے ایسے کیا کہ ٹینگ تھوڑا سا ٹینگ اس کے اوپر ڈال دیا اور یہ فروت سے ہوتے ہیں یہ خود ہی پانی چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے اس میں آرینڈ جوز ڈال دیا ویسے آپ اس میں آرینڈ جوز ڈال سکتے ہو اور اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کی ڈریسنگ کر سکتے ہو اور ساتھ میں میں نے رولز اور سمو سے فرائی کیے کیونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہیں بس یہ گھر میں پڑے ہوئے تھے ویسے میں ویسے میں فروزن چیزیں زیادہ نہیں رکھتی گھر پہ لیکن بس یہ پڑے ہوئے تھے تو بس میں نے سوچا بچوں کے لیے فرائی کر دیتی ہوں بچوں کو پسند ہیں اور ویسے اگر میں اس طرح کا کوئی روزہ رکھوں نفلی روزہ تو میں اتنا احتمام نہیں کرتی لیکن میرے بچے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج آپ کا روزہ ہے تو صحیح سے آپ کو احتمام کرنا چاہیے اور میرے بچوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سارا دن بس سوتے رہنا کیونکہ ان کی ماما ایسے کرتی ہے کہ جب بھی میرا روزہ ہوتا ہے میں بس سارا دن سوتی رہتی ہوں تو جس دن میں زیادہ سوں تو میرے بچے کہتے ہیں کہ اکیا آج آپ کا روزہ ہے اور یہ میں پتلی سی کچھڑی بنائی تھی اس میں چننے کی دال ڈالی تھی اور بیگمیری جی رائس ڈالے تھے تو یہ بہت 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 اور مشال کو بہت پسند آئے زریاب کو بھی پسند آئے اور بچے بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے روزہ افتار کرنے حالانکہ انہوں نے مجھ سے پہلے ایک خانہ سٹارٹ کر دیا تھا لیکن بس انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو بس میں نے آپ سب کے لئے کافی دعائیں کی سب کے لئے دعائیں کی میں نے اور روزہ افتار کرنے کے بعد چائے نہ پیئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو بچوں نے بھی میرے ساتھ چائے انجوئی کی تو آج بہت شارٹ ویڈیو ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ بائی